کہتا ہے دیکھو حکم تو اوپر سے نیچے کو جاتا ہے پیسہ نیچے سے اوپر کو آ تو ہم نے چھاپا ڈالوایا تو آٹھ سو کنیکشن اللیگر تھے لیکن میں وہاں آٹ گیا میں نے کہا نہیں یہ کیس بڑا سکہ بند ہے I can't take back this case کہتا ہے مجھے دپارٹمنٹس کے کئی افسروں کے فون آئے آپ کے اس کیس کی وجہ سے ہمارے پورے دپارٹمنٹ میں تر تھلی مجھ گئے یہ کرپشن ختم ہو رہی ایک دفعہ پشاور میں پوسٹڈ تھے تو ایک ان کا ڈوڈین اینجینئر تھا پنڈی میں انہوں نے اس کو بلایا اس کو ہم پہاڑو پہاڑو کہتے تھے داڑی تھی اس کی حالانکہ میں نام نہیں بتاؤں گا یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہاں کے تھے ابباد جان کو بیٹھ کے لیکچر دینا شروع کر دیا اس نے ادھر سے پیسے نہیں آ رہا ہے کہتا ہے دیکھو حکم تو اوپر سے نیچے کو جاتا ہے پیسہ نیچے سے اوپر کو آ تو ابباد جان پنڈی سے آ گیا پشاور میں امی سے بات کی کہ یہ اس طرح مجھے پہاڑو کہتا ہے تو میری امی نے کہا کہ یہ کام تو کبھی نہیں کرنا وہ کہہ میرے اے سی آر خراب کر دے گا کر دے ہماری پرموشن نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہ ہو لیکن یہ کام نہیں کرنا تمہیں میری امی بھی کھڑی ہو گئی تمہارے گھر میں اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا تھا اللہ کا بڑا خرم رہا ہے اور اچھی زندگی گزری ہے آئی ڈانٹ ٹھنک سے کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ اس نے کبھی رشوت لی ہوگی وہ کہتے ہیں آدمی کی ٹرانسفر سے پہلے اس کے خشبو وہاں پہنچ جاتی ہے ایف آئی اے میں ایک کیس آپ کو سنا دیتا ہوں میرے ساتھ سلیمی صاحب ڈپٹ انجنیئر تو ایک دن ریپورٹ آئی کہ ایک جگہ بہت ساری گیس جو ہے چوری ہو رہی ہے تو ہم نے چھاپا ڈلوایا تو آٹھ سو کنیکشن اللیگر تھے وہ سارے ہم نے دیکھ کر پکڑ کر اس کی فوٹو لے کر ٹیکنیکل ہی ریپورٹیں بنا کر پکا سکمان کیس بنا دیا اب فائنل منظوری لینی تھی ہمارے وہ تھے ایف آئی اے کے ڈی جی میں نے فائل اوپر بھیج دی لوگوں کو تطلات ہو جاتی ڈپارٹمنٹ کو تو مجھے اگلے دن انہوں نے بلایا میں نے دیکھا تو وہاں تو ہماری سیف اللہ جو منسٹر تھا نا اس کا سوئے گئے ان کا وہ بیٹھا تھا ساتھ فائل پڑی تھی تو ڈی صاحب کہنے دے کہ یہ آئے ہیں وہ یہ آٹھ سو کیسز ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ ہے وہ ہے فلانہ ہے سفارش کر رہے ہیں میں سوچ میں پڑھ گیا کہ یہ تو بڑا چکر ہے یہ تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا ایڈورڈز کالج میں یہ پڑھتا تھا یہ ہمائیوں سیف اللہ اور انور سیف اللہ دونوں میرے آگے پیچھے کلاس فائل ہوتے تھے ایک منس سے آگے ہوتا تھا ایک پیچھے ہوتا تھا تو ہمارے پرانے میں کتھوڑی بہت جان پچانت تھی ہوتا ہے نا لیکن میں وہاں آٹھ گیا میں نے کہا نہیں یہ کیس بڑا سکہ بند ہے اس میں کوئی معافی نہیں ہو سکتی میری طرف سے کوئی معافی نہیں ہے آئی کانٹ ٹیک بیک ڈس کیس میں نے سٹینڈ ڈے لیا وہ چلے گا ہمانے سیف اللہ وہ کیس پھر ہمارے کوڑ میں چلا گیا سب کو سزائیں مل گئیں سلیمی صاحب نے مجھے ایک دن فون کیا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتا ہے مجھے ڈپارٹمنٹ کے کئی افسروں کے فون آئے آپ کے اس کیس کی وجہ سے ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ میں تر تھلی مجھ گئے یہ کرپشن ختم ہو رہی ہے دیکھیں ایک کیس کا اثر کتنا جاتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارے ڈپارٹمنٹ کو پکڑتے ہیں وہاں اثر چلے جاتا ہے یہ منسٹر کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں یہ تو نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہوتا ہے آپ کے کام کا انداز جو جس سے آپ ایک ڈپارٹمنٹ کی عزت بڑھاتے ہیں اور کرپشن کو ختم کرتے ہیں کرپشن تو ہر دیگا ہے چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ میں ابھی بھی چل رہی ہے پولیس میں بھی چل رہی ہے ایڈوکیشن میں بھی چل رہی ہے ہمارا معاشرہ میں یہ خرابیاں ہیں لیکن اگر آپ کوشش کریں تو اس کو کم تو کر سکتے ہیں نا اپنی طرف سے تو آپ نے کرنی ہے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے موسیقی